تین دفعہ میں نے میٹل فٹول میں تاخل کرایا ایک دفعہ میں وہ اسپطال میں تاخل کرایا آ بھائی میرا بیٹا مل جائے میں بہت پریشان ہوں میرا بیٹا کیا رہا ہوں میرا بیٹا جلد جلد مل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی نیوز پر میں ہوں آپ کا میزبان عرفان آمان اللہ آج ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں ماجی موجود ہیں اور یہ بھائی جان موجود ہیں ان کا یہ جو بزرگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا بیٹا گم ہوئے وہ ابھی تک ملنی رہا اس کی عمر تقریبا 35 سے 38 سال ہے اور اس کا جو ذہنی توازن ہے وہ بھی درست نہیں ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا بیٹا گم ہوئے ہے اس کی عمر کتنی ہے 35 سال سے 38 سال کے تقریب ہیں تو وہ شادی شدہ تھا نہیں شادی شدہ نہیں ہے تو کیا اس کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک تھا ذہنی توازن نہیں صحیح نہیں تھا اسے کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں اور وہ میٹل اسٹرال کا مریض بھی ہے پاک پندر شریف ہم گئے تھے بابا فرید کے دربار پر اور وہاں میں دعا مانگنے لگ گیا تو وہ میں نے اسے بولا بھی یہاں بیٹھ جائیں پھر جب میں دعا مانگنے لگا آیا تو وہ مجھے ملانی تو اس دن جب آپ پاک پتن شریف گئے ہیں تو ڈیڑھ کیا تھی اور کون سا دن تھا آپ کو یاد ہے بودھ دن تھا اٹھارہ طریق تھی اور مہینہ کون سا تھا پانچ مہیں جارہ نا اب چھٹا آج بیس دن ہو گئے اسے تو آپ نے اس کے لیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے کس جگہ پہ کوشش کی آپ وہاں پہ گئیں جہاں پہ آپ نے اس کو جھوڑا تھا پاک پتن شریف آپ گئیں جس جگہ پہ آپ نے اس کو روکا تھا آپ اٹھا کر رکھا تھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں اور آپ دعا مانگنے چلیں گے اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کوئی پولیس میں کمپلین کروائی جگہ جگہ پر آپ نے کیا کیا طریقہ استعمال کیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے سوسل میڈیا پہ بھی سوسل میڈیا پہ بھی خبر چلوائی تھی اس سے بعد ہم نے لکے یہاں سائی وال سے لکے اور دپال پور یا ٹینگ مور تک بھی ہم نے استعار چھپا کر اس سے استعار لگائے تھے اور ہم نے آرکھ والا میں بھی استعار لگائے ہمیں کوئی مال کوئی ہمیں کہیں نہیں ملا کسی نے ہمیں نہیں بتلایا بھی یہاں دیکھا تھا ہمیں کوئی ہمیں کوئی خبر نہیں ملی ابھی تک اس کا ذہنی توازن کتنے عرصے سے خراب تھا اس کا توازن تقریباً وہ چوتھی جماعت سے کا طالب علم تھا جب سے وہ جہنی اس کا توازن صحیح نہیں رہا اس کا جب سے میں خوب علاج کرواتا رہا پر مجھے تین دفعہ میں نے میٹر فٹرل میں تاخل کرائے ایک دفعہ میں میں وہ اسپیٹال میں تاخل کرائیا کوئی کوئی مجھے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی سکون نہیں ملا اب پورا میں اپیل آوام کے آگے اپیل کرتا ہوں کسی نے دیکھا ہو ہمیں خبر کرے ہیں ہمارا گاؤں پر اچل کے گاؤں ہیں تحصیل چونیاں تھانال آباد جلا قصور کے ہم رہنے والے ہیں اور اچل کی گاؤں کے رہنے والے ہیں جو کہ تحصیل چونیاں جلا قصور میں آتا ہے اور اس کو تھانالال آباد لگتا ہے جو بندہ گم ہوا ہے اس کی والدہ بھی موجود ہے تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آ بھائی میرا بیٹا مل جائے میں بہت پریشان ہوں اپنا بیٹا کی پیرہ ہوں میرا بیٹا جلد جلد مل جہاں بھی ہے وہاں سے ہی میرا بیٹا مل جائے دن ہوگا وہ روتے ہیں بیس دن ہوگا میرا بچہ ہے آپ کہیں نہیں ملے پرسو بھی آٹھ نو پاک پٹن سار گاہ کے آئے آگے بھی پانچ پانچ چھے چھے پاک پٹن پھر تے رہے کہیں کسے نے نہیں کہا تیرا بچہ یہاں آپ کو اسیچ کہی ہے میرا بچہ کی ہے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے اس بچے کی والدہ کی بات سنی کہ کتنا پریشانی کا عالم ہے کہ ایک بچہ چاہے اس کا ذہنی تو واضح نہیں دروست ہے لیکن پھر بھی ماں کے لئے ایک بیٹا ہے ماں باپ کو اور بین بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بین بھائی انتہائی زیادہ پریشان ہے ہمارے ساتھ اس کا ایک بھائی بھی مجود ہے جو کہ ان سے بڑا بھائی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مجود ہے آپ ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے وہ بتائیں گے کہ وہ کتنا پریشان ہیں کہاں کہاں پہ انہوں نے ڈونڈا ہے کہاں کہاں وہ گئے ہیں کس کس جگہ پہ انہوں نے اشتہار لگائے ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے اسلام علیکم میرا بھائی اٹھارہ طریق سے لا پتا ہے تو پاک پتل شریف سے اس دن سے ہم ڈونڈ رہے ہیں اس کو سائیوال اکارا پتو کی بھائی فیرو عارف والا میاں چندوں تک ہم نے اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں لیکن ہمیں ابھی تک کوئی سراخ نہیں ملا ہے اگر بھائی آپ کو اگر ملے تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں جو حضب تفیق ہوگی ہم آپ کو ساتھ تعاون کریں گے جو بھی حضب سے ہوگا دعویٰ تو ہم نہیں کر رہے بھی ہم یہ دیں گے لیکن جو حضب تفیق ہوگی ہم اس کو دیں گے آپ ہمارا بھائی مل جائے اس سے بڑی ہمیں کو اور کیا خوشی ہوگی جی ناظرین جیسا کہ آپ نے بھائی کی بات سنی جبکہ اتنی پریشانی کا عالم ہے کہ ناظرین جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی عوام سکرین پہ دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کی شیئر کرے تاکہ جلد سے جلد ان کو مل جائے تاکہ ان کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے اور فون نمبر بھی دیا جائے گا آپ فون نمبر بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے کھلا جگہ پہ موجود ہے پھر آپ سے وہ رابطہ کر کے پھر وہ آپ تک پہنچ سکیں گے جی ناظرین آپ کو ہم نمبر ایک نوٹ کرواتے ہیں جو کہ جو بندہ گم ہوئے اس کا چھوٹا بھائی ہے اس کا نام محمد اقبال ہے اور آپ اس نمبر پر جہاں بھی جس جگہ پہ بھی آپ کو یہ بندہ نظر آتا ہے ملتا ہے تو ان کا اس کے بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی بھی حسب توفیق ہو سکے گی ہم اس ان کے ختمت بھی کریں گے ان کو انعام بھی دیں گے اب آپ ناظرین آپ نمبر نوٹ کر لیں محمد اقبال 030349049 جی ناظرین آپ جیسا کہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان سب سے بار بار گزارش کرتا ہوں وہ ماں باپ اس وقت بہت ہی انتہائی غمگین پریشان حالت میں ہیں تو اس لئے خدارہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کا بیٹا ان تک پہنچ سکے محمد شاہد اس کا نام ہے اور اس کے والدے محترم کا نام محمد حنیف ہے اس کی عمر 35 سے 38 سال ہے اور اچل کی گاؤں الاباد کسور روڑ پر اچل کی گاؤں آتا ہے اور اس کو تحصیل چونیاز الاباد کسور ہے اور تھانا الاباد لگتا ہے تو ناظرین جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہاں بھی یہ بندہ موجود ہیں تاکہ جلد سے جلد اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے موسیقی موسیقی موسیقی